تو یہ ان کا کچن ہے اور یہ کچن آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کا عالماری مغیر ہے لگی ہیں ساری چیزیں اور یہ ان کا باتھروم ہے اس سائٹ کے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف آن ہائیوے تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ بہتر ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آگے ہوں پھر ایک نئی ویڈیو لے کر جو کافی خوبصورت ہونے والی ہے ویڈیو میں اسی طریقے سے بنے رہی ہے میں محمد بلال کیپٹل سٹی ریاض سے تو یہ کمنٹ آیا掉 ہی تب آئے گا کہ یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں سعودی عرب ریاض میں رہتا ہوں جو لوگ یہاں ریاض میں کام کرتے ہیں کوئی بھی جاب کرتے ہیں xyz driving کی ya اور کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ كیسے رہتے ہیں تو ابھی میں جو دکھانے والا ہم وہ ویڈیو میں میں یہ دکھاؤں گا کہ یہاں پر جو لوگ house driving کی جاب کرتے ہیں جیسے کہ گھر میں جو driver ہوتے ہیں ان کے روم کیسے ہوتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ یہی دیکھیں گے اور اس میں میں کئی روم دکھاؤں گا جیسے کہ دو تین تو بنے رہی ہمارے ساتھ میں اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں تو یہ جو ہے کفیل کا جو ہے ان کے کفیل کا مالک کا گھر ہو گیا اور یہ گھر کا گیٹ جو ہے اس سائٹ پہ ہے وہاں پہ اور جو ہے یہ ان کا گیٹ ہے تو یہ گیلری دیے رکھی ہے یہاں سے یہاں سے اندر جانے گا اور ان کا روم جو ہے وہ لاسٹ میں یہاں پر بھی ہے جو ان کے کفیل کا اندر گھر جانے کا اور ان کے کفیل کی رائٹ سائٹ مطلب گلی ہے گیلری ایک دے رکھی ہے اور ایک گیٹ جو ہے اندر بھی ہے تو ایک گیٹ یہ ہے تو ابھی چلتے ہیں ان کا روم دکھاتے ہیں آپ کو پورا جو روم ان کا جو ہے وہ یہ اندر ہے ویسے اکثر روم جو ہے ابھی ان کا یہ روم ہو گیا یہاں سے انہوں نے کالین وغیرہ بچھا رکھی ہے اور یہ ہوگا ہے ان کا فریج اور یہ ان کے رکھیں کرسی بغیرہ یہ ان کا بیڈ ہے اور یہ ان کی اے سی وغیرہ لگی ہوئی ہے لائٹ جو ہے وہ ابھی آف ہے تو لائٹ کا سیوز دیکھتے ہیں یہ ان کی واشنگ ماشین ہے تو لائٹ میں نے کھول دیا ہے ان کی ایک اور کرسی پڑی ہوئی ہے یہاں پر کھانے وانا کھانے کا ان کا اور یہ جو ہے گیٹ یہ لگا ہوا ہے یہ گیٹ کو ہم کھولیں گے تو ان کا سامنے جو ہے کچن دکھ جائے گا اور یہاں پر جو ہے کھانا وغیرہ معاری وغیرہ لگی ہوئی ہے ساڑی چیزیں اور یہ ان کا باتھ روم ہے اس سائٹ پہ تو ابھی جو ہے یہ ان کا باتھ روم ہو گیا گیزر وغیرہ سارا اکی اس ساری چیزیں ان کی escrito ان پر تو یہ ان کا روم تھا کافی اچھا روم ہے ان کا اور اکثر باہر بھی روم رہتے ہیں یہ مسądہ ہے جو اندر ہے ان کا روم جو ہے گیڑلی کے یعنی گھر کے اندر ہے تو اکثر روم جو ہے باہر بھی ہوتے جو کہ میں آپ کو دوسرا روم دکھاتا ہوں تو ابھی میں آ گیا ہوں دوسرے روم کے پاس میں اور آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو یہ ایک گیٹ ہے تو یہ جو گیٹ ہے یہ باہر کا ہے اور ادھر سعودی کا گیٹ ہے تو ابھی چلتے ہیں اس روم کو کھلا ہوا ہے تو یہ جو ہے روم یہ چھوٹا ہے کیونکہ یہ جو ہے باہر دے رکھا ہے تو یہ بیڑ وغیرہ ہو گیا ان کا اور یہ جو ہے ایسی وغیرہ تو کمپر سری لگی رہتی ہے اور ان کا پانی وغیرہ یہ کپڑے 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 کپ باتھ روم بغیرہ ہے ان کا یوز کرنے کے لئے اگر چھوٹا روم بھی ہے اگر چھوٹا بھی روم رہتا ہے تو ساری چیزیں مطلب ساری فیسلیٹی جو ہے یہاں پر دیتے ہیں ساری فیسلیٹی ایک دم ایک نمبر رہتی ہے تو یہ کافی اچھا ہے روم چھوٹا ہے مگر ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور دکھاتے ہیں پھر تیسرا روم آ چکے ہیں ابھی تیسری لوکیشن پر جو کی پیچھے میرے روم ہے اور یہ روم جو ہے میرے دوست کا یہاں پر ایک بار پارٹی وغیرہ ہم لوگ کر چکے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں تو یہ جو گیٹ ہے اس کو کھولیں گے اور اس کے سامنے جو ہے جیسٹ جو ہے سامنے کی گیٹ لگا وہ یہ اندر جانے کا ہے تو یہ بھی گیرلی کی طرح روم ہے جیسے فرسٹ روم جو میں نے دکھایا تھا اس کی طرح یہ روم ہے تو انہوں نے یہاں سے بند کر دیا اس کو یہ بند ہے یہاں سے تو ادھر مر جائیں گے اور مرنے کے بعد میں یہ جو ہے ان کا کچن وغیرہ کا انتظام ہے یہاں پر اور ادھر ایک کی ویسنگ وغیرہ لگیے اور یہ جو ہے ان کا باتھ روم ہے تو کافی بڑا ہے اچھا ہے اور یہ جو ہے میں گیٹ ہے ان کے روم کا تو ابھی گیٹ کھلا ہوا ہے اور یہ فریج وغیرہ رکھئے ان کی علماری ادھر لیٹنے وغیرہ کا انتظام ہے کالین بچھا ہوا ہے تو یہ سارا سامن وغیرہ رکھا ہے تو یہ جو روم ہے کافی بڑا ہے کافی اچھا روم ہے تو روم جو ہے یہ کافی اچھا ہے بڑا ہے اور جو روم اکثر بہار رہتے ہیں یہ ان کا مطلب خود کا یوز کرنے والا روم تھا تو انہوں نے اس کو ہی ایجسٹ کر کے روم دے دیا مطلب کام کرنے کے لئے اور ویسے جو الگ سے روم بناتے ہیں وہ زیادہ تر چھوٹے ہی بناتے ہیں تو یہ روم ان کا خود کا تھا جیسے اس میں یہ لوگ پارٹی وغیرہ کہتے ہیں اس کو مجلس بولتے ہیں اور یہ جو ہے بیٹھے کی طرح تو یہ انہوں نے اس کو سٹنگ کر کے دے دیا اور ایسے ہی وہ جو باہر بھوم رہتا ہے وہ الگ سے بناتے ہیں تو وہ چھوٹے ہی بناتے ہیں یہ لوگ تو پوری ویڈیو جہاں تک کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو کمنٹ آیا تھا خاص کر کے یہ ویڈیو اس لئے بنی ہے تو ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ویڈیو بتائیں کیسی ہے اور ویڈیو کا ایسے ہی پیار بنائے رکھیں تھائنکیو سو مچ واؤچنگ دیز ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ دعاوں میں آت رکھیں سلام